آدھر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لکھر کے آئے وہ مدہ ہے کہ کیا دیش کے اندر ویکسین کے نام پر ایک بڑا گھوٹالہ ہو رہا ہے دراصل دیشور کے اندر اگر ویکسین ابھی تک لگ گئی ہوتی تو شاید آج ایسا ماحول دیش کے اندر نہیں ہوتا جیسا ہے دوسری لہر کورونا کی چل رہی ہے حالات کتنے خراب ہیں یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ اسپطالوں کے اندر وینٹی لیٹر پر مر جا رہے ہیں چونکہ ان کو اکسیجن نہیں مل پاری ہے کچھ لوگ تو بیڈ ہی نہ ملنے کی وجہ سے اسپطال کے باہر دم دوڑ دے رہے ہیں تو کچھ اوٹو رکشا سے اسپطال پہنچتے پہنچتے مر جا رہے ہیں ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان سب موتوں کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائے جائے گا اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ آخر ویکسین کے لیے جو پیسے آونٹت کیے گئے تھے وہ پیسے کہاں چلے گئے ہمارے دیش کی آبادی 135 کروڑ سے زیادہ ہے جس کو لے کر کے ایک انمانت راشی بتائی جاتی ہے کہ یدی دیش کے سبھی ناغریکوں کو کورونا ویکسین لگائی جائے تو کندر سرکار کے داموں کے حساب سے 30 ہزار کروڑ روپے میں کورونا ویکسین کا پورا ڈوز لگایا جا سکتا ہے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دیش کے ناغریکوں کو فری میں ویکسین مل سکتی تھی لیکن سرکار نے ویکسین نہیں دی چونکہ بجٹ 2021 جب ایک فیبراری کو پیش کیا گیا دیش کی فائنینس منسٹر نرملا سیتا رمن کے دوارہ تو اس میں 35 ہزار کروڑ روپے ویکسین کے لیے آونٹت کیے گئے یعنی کہ جو انمانت راشی تھی 30 ہزار کروڑ روپے کی جس میں پورے دیش کو ویکسین کی ڈوز لگ سکتی تھی اس سے بھی پانچ ہزار کروڑ روپے زیادہ کی راشی کو آونٹت کیا گیا ویکسینیشن کارکرم کے لیے وہ بھی صرف ایک سال کے لیے یعنی کہ جو 2021 بائی سے صرف اس کے لیے ایک سال کے لیے 35 ہزار کروڑ روپے کا آونٹن کیا گیا اب وہ 35 ہزار کروڑ روپے کہا گئے کونسی ویکسین خریدی کے اندر سرکار نے کس کو فری دی ابھی تک تو اس کا کچھ پتا نہیں چل رہا ہے صرف اور صرف جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں جیسے کہ میڈیکل کے لوگ ہیں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں سٹاف کے ممبرز ہیں ایڈمیسٹریشن کے ممبرز ہیں ان کو تو فری میں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے لیکن باقی دیش کی جنتہ کو ویکسین کے لیے کہیں پر 300 روپے تو کہیں پر 600 روپے تو کہیں پر 800 روپے تک کے بھی خرچ کرنے پر ہیں اور اگر بلیک میں ویکسین ملے اور بڑے بابو کھا جائیں تو تو خیر بات ہی الگ ہے لیکن ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ دیش کے اندر 35 ہزار کروڑ روپے کا ویکسین کے نام پر آونٹن ہوتا ہے لیکن پورے دیش واسیوں میں سے کسی کو بھی نہ تو کوئی فری ویکسین دی جاتی ہے نہ ہی کوئی اس طرح کا اعلان کیا جاتا ہے اب ایسے میں سوال تو اٹھتا ہے کہ اگر سب لوگ اپنے پیسوں سے ویکسین لگوائیں گے تو پھر یہ 35 ہزار کروڑ روپے جو بجٹ میں آونٹت کیے گئے تھے یہ پیسے کہاں جائیں گے کیا کوئی اس کا جواب دے پائے گا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی راہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی راہے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ